ہندوستان کے مسلمانوں کو یہی پیغام اس وقت میں یہ آیت دے رہی ہے کہ جو بھی حکومتیں آئے اور جو پروگرام بنائے ہمیں نہ تو خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں لالچ میں آنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ایمان پر اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس پر ہمیں مکمل یقین و اعتماد ہونا سے ہے اور صرف یہی نہیں کہ ہم ایمان پر جمع رہے ہیں ہم اپنے اطراف میں بھی دیکھیں چھوٹے چھوٹے دہاتوں میں جو مسلمان ہیں جہاں ابھی تک تعلیم کا صحیح نظام نہیں ہے وہاں ہم آدمی بھیجے دیکھیں کہ ان کے ایمان کا کیا حال ہے یہ ایمان کے لٹے رہے ہیں ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی جماعتیں جو اُبر رہی ہیں تھوڑی سی طاقت ان کو مل گئی ہے اس پر یہ اپے سے باہر ہو رہے ہیں لیکن ہم تو مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اور مسلمان تو نماز میں ہر رکعہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی اس سے مدد مانتے ہیں ہر رکعہ میں یہ ہم سے کہلوائے جا رہا ہے تاکہ مسلمان راستے سے ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہو جائیں ممبری نہ ملے پارلیمنٹ کی نہ ملے تجارت میں ہمیں گاٹہ ہو ہونے دو ہمارے مال اور اموال پر ڈاکہ ڈالیں ڈالیں دو لیکن ایمان اپنا نہیں کھوڑا ہے اللہ ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ہماری موت ایمان پر آئے اللہ ہم سبتنا علی الیمان و سبتنا علی الاسلام اللہ ہم لقنا حجت الیمان عند الممات اے یہ دعا کرو دوزانہ اے اللہ انتقال کے وقت میں ہمیں ایمان کی دلیل ہمارے زبان سے اس لئے کہ جو آدمی انتقال کے وقت میں اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے اللہ کی گھوائی دیتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے لئے جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ هذا اول حدیث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے آپ کے فرمودی بات ہے فرمودہ ہے آپ نے فرمائے کہ جو آدمی آخری کلام اس کا لا الہ الا اللہ ہے جنت میں داخل ہو جائے گا اسی لئے بڑے بڑے بزرگان دین اس کی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا خادمہ ایمان پر ہو ہم چاہے جتنے نمازیں پڑے